ایسا نظام نہیں ہو سکتا تھا کہ مردے ساتھ جی وہ اس طرح پھول پھار جاتا جب بندہ غائب ہو جانا تھا ہو سکتا تھا نا اس طرح کہ بندہ مار گیا اس نے تتفین دی جو کوئی نہیں پایا مردے ناغسان نکلیا غائب ہو گیا باقی دنیا اپنے معاملات کھا رہی ہے آخر آپ نے یہ کبھی سوچے ہیں کہ مار جانے کے بعد اس بندے کو نسل دیا جاتا ہے پھر اس کو کفن دیا جاتا ہے پھر نماز جنازہ ہے پھر تتفین ہے یہ سارے معاملات چون سے ہم اس کے چل دیں کیوں اور یہ اٹھتے جنازے یہ سامنے دفن ہونا یہ اس لیے ہے تاکہ تم توجہ جی یہ اس لیے ہے کہ تم اٹھتے جنازوں سے کوئی سبق آسم کر رہا اب اٹھتے جنازے کے آپ نے نہیں دیکھے ایک جنازہ اٹھا مور پاکستان کے صدر نونے گا ہننونگا جس نے ممتاز خادر صاحب کا سرٹیفکیٹ وارنٹ اس نے سائن کیا تھا صدر مملکت کے سائن ہوتے ہیں پھر پدا پٹھے چھتا ہے پھر بندوں سے پھاسی ہوں گی صدر ممنون نے ممتاز زین قادر صاحب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر نہ دسخت کیا تھے تو جتا ہوں صدر مرے ممنون نونہ تو کتنے بندے ہیں ایسے جنازے دن در پانے ہیں تو جس ٹیم پنجوے گریٹ کا کانسٹیبل دنیا تو گیا ممتاز خادری ستر لاکھ سے زائد لوگ آ گیا اب وہ لوگ آگے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو لاہور کے تخت کے مالک ہیں ایک بیٹا تین مرتبہ وزیراعظم رہا دوسرا بیٹا تین مرتبہ وزیراعظم رہا اپنے روپیہ بھی چاہتی پورا میں بہت بڑے محلات میں آناشیف لوگوں کے تو جب ان کی والدہ اگرام اس دنیا سے گئی تو کتنے بندے سے جنازے دن در اور انہوں نے بتایا تھا تشویر کی لاہور کے اندر فلیکس رکھائے گئے تھے کہ جنازے کے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کے علاوہ چیرمینوں کو ایمنہ پی ایک اور پابند کیا گیا تھا کہ ہتنے 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 بندے آپ نے لانے کہ کتنے بندے آئے لیکن ان سے کچھ کلومیٹر دور جدو ہمیروں مجیدین در جنازہ اٹھا اپنی کوئی پراپلی نہیں مسجد رحمت العالمین کے آپ خطیب ہیں اور آدھا جسم حرکت کے قابل بھی کوئی نہیں بیٹھتے بھی آپ بین چیر پہ تھے لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا تو انگریزوں کے میک میں کی یہ رپورٹ ہے ہم مولویوں کے لئے بیک کی نہیں انگریزوں کے میک میں کی یہ رپورٹ ان کے ریسرچ سینٹر نے یہ رپورٹ کیا کہ آپ کے جنازے کے اندر ایک کروڑ تسٹر لاکھ تو زیادہ بندے نے شرکت کی حج کے اندر چالیس لاکھ بندے آتا ہے یہ حج سے بھی چار بنا زیادہ بندے تھے تو پھر آپ کے دن کوئی پراپلی کوئی نہیں تو پس یہ بات